تو دوستو یو ایس ریلیٹڈ دو بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے پہلا جو اپ ڈیٹ آپ نے دیکھا دوستو اور دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی پروپر ایکسپلین کرنے والا ہوں وید پروپ کے ساتھ تو ویڈیو لاکھت دیکھنا تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے کیونکہ ورکرز ریلیٹڈ جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے دوستو جو بھی نیو جاتا ہے میں اپنے چینل پر آپ کے لئے ڈالتے رہتا ہوں تو چلی سٹارٹ کرتا ہوں بتاتا ہوں جو اپ ڈیٹ ہے تو پہلا جو اپ ڈیٹ آپ نے دیکھا دوستو یہ فلائیٹ دوبائی کا یہ فلائٹ ہے دوستو اور یہ تھوڑا دن پہلے یہ روڈ پہ چلتا ہوا نہ جا رہا تھا دوستو دوبائی کے اندر سیکھ جاہید روڈ ہے آپ لوگ جو لوگ یو ہی دوبائی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے جو مین روڈ ہے دوستو جس میں میوزین فیوچر بھی بنا ہے بھرج خلیفہ بھی سائیڈ میں ہی ہے وہاں پہ ایک دوستو عجیب و گریب معاملہ سامنے آیا اور دیکھا گیا کہ روڈ پہ فلائٹ چل رہی تھی تو دوبائی کب کیا کرتے دوستو کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ایسے دیکھ کر ہم لوگ کو بھی گروھ لگتا ہے دوستو جو آلریڈی خود ہم لوگ یہاں دوبائی میں کام کرے تو اچھا لگتا ہے کہ دوبائی بہت ہی ترقی کر رہا ہے اور آنے والا دنوں میں اور بھی ترقی کرے پہلا دوسرا جو اپ ڈیٹ ہے دوستو اسکرین سوٹ پر پہلے تو آپ کو لگا کر دکھا رہا ہوں کیونکہ پچیس لوگوں کے دوستو امیجیٹلی گرفتار کر کے جس حالات میں تو دوستو اسی حالات میں ان کو ان کے کنٹری بھیج دیا گیا کہیں کوئی لوگ کام کر رہے تھے اس کا جو سارا کمپنی میں پیسے تھے وہ بھی رہ گیا کہ دنوں میں جیسا پہلے دو تین ویڈیو میں نے بنا کر ہی اپ ڈیٹ جاری کیا تھا اور یہ گوارمنٹ نے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ دوستو رمضان کے دنوں میں یہ بھیخ مانگنے کا جو سیشٹہ میں وہ زیادہ ہی بڑھ جاتا کوئی لوگ فطرہ کے طور پہ یا کوئی زکاعت کے طور پہ یا کوئی اپنے مدرسے کے طور پہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی ڈونیٹ کر دو تو یہاں پہ بلکل اللیگل ہے دوستو اگر اس طرح سے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اسے huge amount fine بھی آئے گا اور اسے گرفتار بھی کر لیا جائے گا یا تو پھر immediately اس کو اسی حالات میں گھر بھیج دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر کوئی بھی آپ کے جاننے والے پہچاننے والے اگر اس طرح کا مہم لے کر یہاں پہ UAE کے اندر آتا ہے تو اس کے بلکل آپ ساتھ نہیں دو نا دوستو نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت بڑا problem ہو سکتا ہے اور جو سجا اس کو ہوگا دوستو اس سے بڑا آپ کو سجا ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے بتا دیا ہے کہ جو بھیق مانگ رہا ہے دوستو اس کو تو سجا ہوگا بٹ اس کے جو touch میں رہ رہا ہے اور جو اسے support کر رہا ہے اسے بڑا سجا ہو سکتا ہے تو ایسا گلتی آپ نہ کرنا دوستو یہاں پہ بھیق مانگنا بھیق دینا illegal ہے جو بھی آپ کو donate کرنا ہے گورنمنٹ کے fund بنا ہوا ہے اس میں donate کرو ایسے لوگوں کو بلکل نہ کریں ملتا ہوں نے اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تک جاہند